ہماری سکین گلو کرے اور سچ مانیے یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے اس کے لئے جروری ہے کہ ہم کچھ باتوں کا خاص دھیان رکھے گلوئنگ سکین پانے کے لئے کچھ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اپنے روج مرہ کی جندگی میں کچھ بیوٹی ٹپس کو اپنانا ہے یوں تو بجار میں کئی طرح کی ٹیٹمنٹ موجود ہے لیکن وہ سب کی سکین کو سوٹ نہیں کرتے ہیں اس لئے چمکدار تچا پانے کے لئے ہم گھریلے نشکوں کو اجماتے ہیں آئے جانتے ہیں گلوئنگ سکین کے لئے ہم کیا کرے تاکہ ہماری سکین دیکھ کر سب کہہ اٹھیں وہ چہرے پر چمک ہے گلوئنگ سکین پانے کے لئے اپائے چہرہ چمکے اور خوبصورتی نکھ رہی ہے خواہیس آج ہر لڑکی کی ہے پھر چاہے اس کی کمر کچھ بھی ہو اپنے چہرے کو چمک لانے کے لئے اپائے کے لئے گھر میں اور کچھن میں کئی چیز موجود ہے جس کی مدد سے ہم چہرے کی چمک لا سکتے ہیں کچھ اچھی آجتے بھی گلوئنگ سکین لانے میں آپ کی سہیت بن سکتی ہیں جسے اچھی نیند لے دن بھر کام کرنا اور رات کو دیر تک جاگنا آٹھ گھنٹے کی نیند پوری نہ لینا آپ کی سکین کے لئے اچھا نہیں ہے یہ آپ کے مانسی کو سارے سواست پر بھی وپیت اثر ڈالتا ہے بھرپور نیند نہ لینے سے آپ کی آنکھیں صبح سوجی لگیں گی یہ ہے دور کئی دنوں تک چلتا رہتا ہے وہے دن دور نہیں جب آپ کی آنکھوں کے نیچے ڈاک سرکل آ جائیں گے آپ تھکا ہوا محسوس کریں گے آپ کی سکین ڈل ہو دکھے گی جب آپ سو رہی ہوتے تب ہی آپ کی سکین سیل بوشٹ ہو رہے ہوتے ہیں جب آپ ٹھیک سے نیند نہیں لیں گے تو آپ کی بوشٹنگ پرکیلیا بھی وہیں پہ رک جاتی ہے بھرپور پانی ہماری سکین کو گلو کرنے مدد کرتا ہے ہماری سرے کے اندر کی گندگی کو بہا نکالتا ہے اور نئے باڈی سیلز بناتا ہے صبح صبح آپ اُبلتے پانی میں ایک چھٹکے دال چینی ملا کر پی سکتی ہیں اس کے آپ کے وجن میں کم کرنے میں مدد ملے گی اور گلوئنگ سکین بھی آپ کو ملے گی اس کے علاوہ آپ چاہے تو پانی میں سٹرابری جوس بھی ملا کر پی سکتے ہیں اس کے نیامیت سیون سے چہرے پر داک دھبے گائے ہو جاتے اور چہرے پر گلوئ آ جاتا ہے ویام کریں ویام کا تات پرے صرف وجن کم کرنا نہیں ہے بلکہ باڈی کو سیپ میں لانا اور چہرے پر چمک لانا ہے ویام سے چہرے پر چمک بڑھتی ہے اور من بھی خوش رہتا ہے ویام کرنے کے دوران سریر سے پرسینہ نکلتا ہے اور اسکین کی گندگی بہا نکل جاتی ہے یہی نہیں موڑ بھی اچھا ہوتا ہے سری تھکتہ اور نیند بھی گہری آتی ہے جو کہ ہماری چہرے کی ترچہ کے لئے بہت ضروری ہے چہرہ خوبصورت دیکھنے لگتا ہے کچھ نہیں تو روز روز بریک بوک ضرور کریں ساتھ ہی اگر آپ فیشل ایکسرسائز کو روجانہ صرف پانچ منٹ کے لئے کریں گے تو ایک مہینے بعد آپ خود ہی اپنے چہرے کو بدلہ ہوا پائیں گے یہ گھریلین اس کا ایسا ہے جس کے لئے آپ کو کسی بھی چیچ کی ضرورت نہیں ہے آپ کی جھڑیاں بھی دور ہوں گی اور چہرے پر نکھار آ جائے گا فورت سٹیپ ہے ویام اور یوگا کرنا آپ کی سکین گلو کریں اس کے لئے یوگا مہتپونٹ بھومکہ نباتا ہے یوگ آپ کی ترچہ کی ماں سپیسیوں میں کساو لاکر اسے نکھارتا ہے ساریرگ ویام کے ساتھ ہی مانسک طور پر آپ کو سانت کرتا ہے جب تک آپ اندر سے ہیلڈی نہیں رہیں گے تب تک وہ سنتشتی اور سانتی باہر بھی نہیں دیکھے گی چہرے پر چمک لانے والے یوگ میں مکھے ہیں چکراشن سوگاشن حالاشن سیساشن اور پرانائیم ان آسنوں سے سریر میں اوکسیزن اور خون کا بہاو بڑھ جاتا ہے جو چہرے پر چمک لاتے ہیں یہ یوگ چہرے پر آنے والی جھڑیوں کو کم کرتے ہیں اور توچہ کا ڈھیلا پن کم کرتے ہیں اور گلوئنگ سکین پانے کے لئے جروری ہے فیپتھ پوائنٹ ہے کہ سابون کا پریوک نہ کریں بینہ سابون کا استعمال کیے آپ کی توچہ صاف نہیں لگتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سابون کا زیادہ استعمال آپ کے چہرے کی چمک کے لئے صحیح نہیں ہے سابون میں کچھ ایسے کیامیکلز ہوتے ہیں جو اسکین کو بے جان بنا دیتے ہیں یہی نہیں آپ کی اسکین کو ڈرائے بنا کر اسکین سے پراکٹک تیل اور سی بمپ کو نکال کر موشتر چھین لیتے ہیں اسکین کا پی ایچ اسطر آسنتلن ہو جاتا ہے اور توچہ کو نقصان ہونے لگتا ہے آپ چاہے تو سابون کی جگہ گھریلو چیزوں کا استعمال کر کے اپنے چہرے کی توچہ کو سوست بنائیں رکھ سکتے ہیں اور بجار میں کچھ پراکٹک فیز بوس بھی اپلپد ہیں جو آپ کی اسکین کو بے جان نہیں کرتے ہیں آپ جو بھی فیس پراڈکٹ استعمال کریں دھیان رکھیں کہ وہ ہے آپ کی اسکین ٹائپ کے انکول ہو چھٹا ہے پوائنٹ کی تناوہ میں نہ رہیں تناوہ ایک ایسی بیماری ہے جو اوپر سے دکھتی نہیں لیکن اندر ہی اندر آپ کو کھا جائے گی آپ کو مانسک سپر پر پرسان کرنے کے ساتھ ہی آپ کے سواست پر بھی حملہ کرتی ہے تناوہ سے ہمارا سریر کروٹی سول نامک ایک ہارمون چھوڑتا ہے جس سے توچہ زیادہ ماترہ میں سیبن چھوڑتی ہے جس سے پوٹس بند ہو جاتے ہیں چہرے پر محاسے ہونے کا ایک کارن آپ کا لگاتار تناوہ میں رہنا بھی ہے تناوہ کی استطیقی میں اپنے سریر کو سانت کرنے کے لئے آپ کو کھنڈے پانی سے نہانا چاہیے آپ چاہیں تو نہاتے سمیں کسی فریگرنس والے پروڈکٹ کا استعمال کریں یہ ہے آپ کے تناوہ بھرے مستک کو سانتی پہنچائے گا سریر کے ساتھ چہرے کی مالیز بھی آپ کے تناوہ کو کافی حد تک دور کر سکتی ہے اپنے چہرے کی تچہ کی نسو کو ریلیکس میسوچ کرانے کے لئے آپ چہرے پر برف رگڑ سکتی ہے چہرہ ساف کر کر سوئیں چہرے پر لگائے میک اپ باہر کا پردوشن دھول کرن آپ کے چہرے پر روم چھدر کے جریعے اندر تک پہت جاتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ گندگی آپ کی سکین کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے آپ کی سکین رات میں ہی مرمت آستہ میں جاتے ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ آپ رات کو سوتے سمیں اپنی سکین کو اچھی طریقے سے ساف کر کے سوئیں سب سے پہلے گھر آتے ہی چہرے پر سے میک اپ ہٹا لیں اس کے لئے آپ کلنجنگ ملک یا میک اپ ریموور کا استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی رات کو سوتے سمیں کوئی اچھی نائٹ کریم کا استعمال سے آپ کو چہرے پر گلو مل جائے گی